سنسار میں چولہ دھار کراتے ہیں گھر گرست میں پرویش کرتے ہیں ادھر ادھر گھر میں بہار دیش پردیش یہاں سے وہاں ہم جاتے ہیں صرف دھن کمانے کے لیے چار پیشے کمانے کے لیے کیونکہ دھن میں ہم سکھ ڈونڈ رہے ہیں دھن میں ہم ایسا سکھ اور ایسا کوچ چاہتے ہیں جو ہماری رکشہ کرے اس کے اپران پھر ہم پریم کی دلاز میں چل پڑتے ہیں اور یہ دو چیز جو ہے سنسار کے سامنے مولک مددہ ہے محل کلے اٹاری اپنی سرکشہ کے لیے ہم یہ سب تیار کرتے ہیں اس کے اپران تھم پھر پریم کی دلاز میں چل پڑتے ہیں گر گرست بساتے ہیں جیون ساتھی کھوجتے ہیں پرش اس طریقی دلاز میں اس طریق پرش کی دلاز میں اور اسی بشے میں اُلج کر پریوار کی اُتھپتی ہوتی ہے کہ ساتھ یہاں پر پریم ملے گا ایک دوسرے سے یہی اپ ایکشہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پریم ملے گا لیکن پریم ملتا نہیں ابھی تو آپ بانی کو دوارہ نکار کر چلے گئے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تب ہی تو آپ لوگ بانیاں گاتے ہیں کچھ پر کیا ہوگا کچھ انبھو کیا ہوگا ان سے ایک اُٹم کبیلہ کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا جب ساتھ نہیں جائے گا تو پھر اتنی ہاں ہاں کار کیوں ہے اسی بھی سے کوئی تو سمجھ نہ ہے اور جب پریم نہیں ملتا تو دونوں برتن کھڑکنے لگتے ہیں دونوں بھیکاری ہیں وہ سوچتا ہے ادھر ملے گا وہ سوچتا ہے ادھر ملے گا لیکن پریم نہیں ملتا اور جو ہم سرکشہ کھوج رہے تھے دھن میں محل بنائے مکان بنائے کلے بنائے اٹاری بنائے بہت اوچے پدو پر پہنچے دھنے کتر کیا سونہ چاندی ہرے جوارہ تے کتر کیے لیکن ہمیں ان میں شک کا ملا شانتی کا ملی کیونکہ ہم دھن میں سرکشہ کھوج رہے تھے دھن میں سرکشہ نہیں ہے سرکشہ تو وہیں پر ہے جہاں پر ہم مالک ہو جاتے ہیں مالک ہوئے بنا کسی کو سانتی ملی ہے نہیں ملتی جسے تم سوامی کہتے ہو سوامی کہہ کر پکارتے ہو سوامی کا مطلب کیا ہے تم اپنے جیون ساتھی کو سوامی کہتے ہیں اس طریقے پر اس کو سوامی کہتی ہے آپ اپنے جو اوپر والے ہودے دار کو سوامی کہتے ہیں وہ اس سے اوپر لے ہودے دار کو سوامی کہہ رہا ہے ایک سوامی یہاں نہیں ہے سوامی اس کو کہتے ہیں جس نے مول گرتنے تتھے کو جان لیا ہے اور اپنے نجبت میں روک گیا ہے اس کو سوامی کہتے ہیں وہ اپنا سوامی ہو گیا ابھی اپنے سوامی کہا ہوں یہ سنسار محمد کوئی دکھائی نہیں دے رہا بہت کم دکھائی دیں کوئی بیرڑا کروڑوں میں ایک آر دکھائی دے رہا سب نظر گے رہا ہے اپنا سوامی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے سا بھی اسی میں نرک کے سوامی بنے بیٹھے سب ہی اس بھی سے بری بیچار کرنا چاہا جو دھن میں سرکشہ ڈھونڈ رہا ہے وہ پرمارت کہاں سے بنایے گا وہ تو فنسہ بانیاں پورا تول ہیں نکو کروڑ روپے کا کوچھ لے گا جائرہ کس پر نکو دے بھی بھی برد دے بھی بھی یہی پس لے اور تو بھی یہی پسے گا تہمی کہو گے گروہ کے بینہ دان بھی حرام ہے چیئے بید قرآن بھی کھوج لیو حرام کے معنی کیا کہ آپ اس مجدتہ پتری ہوگی اسی میں ڈوئی پر کمر جاؤ گے سمجھ نہیں شکو گے اسے کھیل کو کسی بھی صورت میں اور جو جیتے جی اس کو دینا نہیں جانا پرمارت نہیں شیخ شکیا تو جیوت بھی چوکی دار رہا نبو جب مر گیا مر کر گے سرب بن گیا پھر اس کے پاس بیٹھ گیا پھنڈ مار گیا پھر بھی چوکی دار ہی رہ گیا سوامی کہاں سے ہو گیا بتا ہوتا ہوں ہی سوامی کس طرح ہو گیا کس سے دانتے سوامی ہو گیا تو پریم اور سرکشہ اس کی تلاس میں سنسار نرمیت ہو گیا اور دونوں مرگ مریچی کا بنے رہتے ہیں نہ تمہارے پریم ہاتھ لگتا ہے نہ تمہارے سرکشہ ہاتھ لگتا ہے سرکشہ کے لئے تو اتنا بڑا آرمبر کھڑا کرتے ہیں آپ 33 کروڑ دیوتا بنا لیے دیبی درگوں کی لین لگا دی اود بھوت کا ٹھکانا کوئی نہیں ہے اور بھی ناجہ نکیتنا پاکھنے لگا لیا وہ سرکشہ کے لئے تو کر رہے کام آپ لیکن سرکشہ وہاں ملتی نہیں جب سرکشہ نہیں ملتی پھر آپ لوگ بینی سسنگ مائے کر بڑے لٹک لٹک کر گاتے ہیں وہاں تو کل لے جانا پڑا گا کوئی تیرا ساتھی نہیں گائر ایک نہیں جب ساتھی نہیں ہے یہاں گائر آتھ اس پر عمل بھی تو کرنا پڑے گا جب عمل نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا بس وہاں تو رام نام ساتھ اس دن تو یاد آوے وہ انہوں کہے پورا ہوئے گیا وہ جیتے جیت انہیں پورا ہویا وہ مرے کے بعد پورا ہویا وہ پھر جھوکا تو آٹھ نمبر رہ گیا اب اس کے پھول چگلو وہ پھول کبھی جیتے جیتے دیکھنے کا پریاس کیا نہیں کیا ساتھ سنگ میں کیوں آئے مجدوری کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اپنی مجدوری اڑک لیتے ہیں لڑک لیتے ہیں جھگڑک کرتے ہیں کانون بنے کھڑے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں تھرہ دے گا تو لیور کوٹ مکیس کر دو جا گا کیوں کر رہے کہ تم نے محنت کری ہے اور جب تم ستگرو گھرمہ بھی آ کر کے محنت کرو گے تو مقدمہ تو یہاں بھی ہوگا شروع ہو اگ نہیں ہے بانی نے کہا ارے مقدمہ ہوگا ارے کر لو ایک وقی جب محنت کرو گے تب ہی تو مانگو گے کوئی جب محنت نہیں کری تو مانگو گے کیا ملے گا کہاں سے آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا اسی بیسے پر بیچار کر جیس کو دھرم کہہ رہے ہیں آپ لوگ دھرم کیا بستو ہے دھرم اپنی خوج اس پہ ہاتھنے لگانا کرنٹ ہے کبھی آنو کہے بھے پتہ نہیں کیا کچھ چپٹ گیا دیو کو تو ارتاہ کاپنا شروع کردے لوگ کہنے میں کچھ بھوت پڑ گیا اچھا چل ٹھیک ہے جب ایسی بات ہے بیٹھیک ہے دھرم جو ہے وہ ہماری آنتری خوج ہے دھرم جب بنتے ہیں سمپردائی جب یہ بنتے ہیں تو جو بھی اس میں پرتیک ہوتے ہیں سدگرو آپ کو اچھے اچھے سدھاندھ دیتے ہیں اچھے اچھے بیچار دیتے ہیں اچھی بھانہ آپ کے اندر میں بھرتے ہیں جب وہ تاجی تاجی ہوتی ہے تب تو آپ لوگوں کے اندر پریورتن ہوتا ہے کرانتی آتی ہیں بہت پھول کھل جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ بات پرانی پڑھنے لگتی ہے تو ایک پرمپرا کا روب لے لیتی ہے اس میں سے جو جیونت ہے وہ چیز اڑ جاتی ہے اور جو مردہ ہے وہ سیس بچ جاتی ہے تو جس پرمپرا میں ہم جنم لیتے ہیں اس کے مولک جو بات ہے اس سے بچھڑ جاتے ہیں ایک پرمپرا ہمارے ہاتھ میں لگتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ دھرمی نہیں ہے آپ نے سماج کا ماں باپ کا گروہ کا نرادر کیا تو آپ جو بھی کرم کرتے ہیں اس کا جان کچھ نہیں رہا آپ کو صرف آپ ایک پرمپرا وادی ہو گئے اور پرمپرا کے اندر اگر کرانتی نہیں ہوگی تو یہ مانو پرمپرا میں دب کر رہ جائے گا یہ اپنے مول روپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے کرانتی اس کے اندر میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو صدگرو کیا لینے کے لیے آتے ہیں وہ کرانتی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کیا روپ ہے صدگرو اسی کو سمجھنا ہے آپ لوگ شہسنگ میں آئے سبھی چابیاں لے کر کہیں بہت چابیاں آپ کے پاس ہیں مجھ کو چیترے پتا ہے بہت چابیاں لیے بیٹھیں آپ لوگ لیکن جب اس مول تالے کو کھولنا چاہتے تو وہ چابیاں کامی نہیں کرتی وہ تالہ کھلتا ہی نہیں پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری چابی جو ہیں میرے پاس اب تک تھی یہ سب بیکار ہیں یہ تالے کو نہیں کھول پائی ان کا وجن میں کیوں ڈھونڈوں لیکن نہیں آپ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میں اب گیانی ہوں مجھے گیان نہیں ہے اس لیے تو فنزرہ سنتاری اب چابی جس کو سارا سنتار سنا تن سے ڈھونڈ رہا ہے انادی کال دجیس کی چرچہ ہو رہی ہے انادی کال دجیس بھی سے کو سمجھانے کے لیے سادو سنت آتے ہیں آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں آپ کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ یہی تو سوچتے ہوں گے کہ وہ ماسٹر کی ہمارے ہاتھ لگ جائے جو سب تالے کو کھول دیتی ہے اگر وہ چابی ہاتھ آپ کے لگ جائے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میری روپ ریکہ اس وقت کیسی ہوگی نہیں چابیوں کی جھنکار اچھی لگتی ہے چابیوں کی گنتی اچھی لگتی ہے چابیوں کا وجن دھونا اچھا لگتا ہے لیکن تالے کو وہ لگے اس پر بیچار کبھی کرتے ہی نہیں ایک تھوڑا دھرن لیں ایک کسی اچھے بھاگوان کے گھر جو آپ اپنی باسا میں سمجھتے ہیں ایک اچھے دھنوان وقتی کے یہاں پر ایک بندہ نوکر رہ گیا نوکری کرنے لگا کافی شمع تک کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ مہاراج آپ میری چھتی کر دیں کہنے کیوں بھائی کہ مجھ سے جو ہے یہ برطا و برداست نہیں ہوتا ہے آپ میرے پر بشواس نہیں کرتے ہیں آپ میرا یقین نہیں کرتے ہیں اس لئے مجھ کو میں نوکری نہیں کروں گا میری چھتی کر دو میری جنگ کی بیکار ہے جو آپ مجھے